امر سنگھ چمکیلا کو انڈین پنجاب کا پہلا راک سٹار مانا جاتا ہے جن کا نام ان کی زندگی پر بنائے جانے والی ایک فلم کی نمائش کے بعد ایک بار پھر سے زیرے بحث ہے فلم ساز امتیاز علی کی ہدایت کاری میں بنائی جانے والی اس فلم میں دلجید دوسانچ اور پرنیتی چوپڑا نے امر سنگھ چمکیلا اور ان کی اہلیہ امر جوت کور کے مرکزی کردار کو نبھایا ہے اس فلم کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ امر سنگھ چمکیلا کی زندگی کسی فلمی کہانی سے کم نہ تھی کم عمری میں ہی شہرت کی بلندیوں کو چھو لینے والا ایک گلوکار جس کا سفر ایک تکلیف دے موت پر ختم ہوا اس کے باوجود انڈین پنجاب میں آج بھی امر سنگھ چمکیلا کا نام اور کام مشہور ہے دلجید دوسانچ جنہوں نے فلم میں امر سنگھ چمکیلا کا کردار ادا کیا ہے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے گیت اب بھی مقبول ہیں اور بہت سے گلوکار ان کی نکالے کی کوشش کرتے ہیں اپنی شہرت کے عروج پر امر سنگھ چمکیلا اور ان کی بیوی کی جوڑی ایک شوک کرنے کی عوض چار ہزار پانچ سو روپے معاوضہ لیا کرتے تھے اور لوگ دور دور سے انہیں دیکھنے آتے تھے ان کے گانوں کے ریکارڈ ہاتھوں ہاتھ بکتے اور ہر قسم کی تقریبات میں ان کی موسیقی سننے کو ملتی امر سنگھ چمکیلا کو پنجاب کا ایلویس پریسلے بھی کہا جاتا ہے ایلویس پریسلے ایک ایسے معروف امریکی گلوکار تھے جو اپنی پرفارمنس کی وجہ سے جانے جاتے تھے اور اس لیے چمکیلا کے چاہنے والوں نے ان کو یہ نام دیا امر سنگھ چمکیلا انیس سو ساٹھ میں لدھیانہ زلہ میں پیدا ہوئے ایک غریب دلت خاندان میں پیدا ہونے والے امر سنگھ چمکیلا کا پیدائشی نام دھنی رام تھا جن کے کندھوں پر جلد ہی بھاری ذمہ داری آن پڑی کہ گھر والوں کی معاشی مدد کے لیے کام کریں اس لیے انہوں نے لدھیانہ کی ایک گورنمنٹ فیکٹری میں مزدوری شروع کر دی امر سنگھ کے اہل خانہ کے مطابق ان کو گیت لکھنے کا بہت شوق تھا اس زمانے میں پنجابی گیتوں کی دنیا میں سرندر شندہ کا نام چھایا ہوا تھا سرندر شندہ کو امر سنگھ چمکیلا سے اپنی پہلی ملاقات یاد ہے وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک جگہ موجود تھا جب ایک ڈھول بجانے والا میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ ایک لڑکا ہے جو بہت اچھا گیت لکھتا ہے تو آپ اسے ایک بار سن لیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے پہلے انکار کیا لیکن پھر ملاقات کی حامی بھر لی ایک ہلکی داڑی والا لڑکا پگڑی پہنے آیا میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو تو اس نے کہا کہ میں گیت لکھتا ہوں پھر امر سنگھ نے سرندر شندہ کے ساتھ کام شروع کیا اور ان کا نام امر سنگھ چمکیلہ پڑ گیا سرندر شندہ نے بتایا کہ ہمیں یقین تھا یہ لڑکا کچھ کرے گا ناظرین سرندر شندہ کے لیے جب بھی سٹیج تیار ہونا ہوتا تھا تو یہ کام چمکیلہ کے ذمہ آتا سپیکر لگانے سے لے کر ہر کام چمکیلہ کو ہی کرنا ہوتا تھا اسی زمانے میں سرندر نے ریکارڈنگ کے لیے کینیڈا کا دورہ کیا تو انڈیا میں ان کی ایک ریکارڈنگ کے لیے وہ واپس نہیں پہنچ سکے انہوں نے ریکارڈنگ کمپنی سے کہا کہ وہ چمکیلہ کو ایک موقع دیں اور یوں چمکیلہ نے پہلا گانا ریکارڈ کروایا اپنے کیریئر کے آغاز میں امر سنگھ نے بہت لوگوں کے ساتھ گیت گئے لیکن یہ ان کی اور امر جوت کور کی جوڑی تھی جو مقبول ہوئی سرندر کا کہنا ہے کہ چمکیلہ کو ایک سٹیج پارٹنر کی ضرورت تھی اور فرید کورٹ کی امر جوت کور کا اس سے تعرف ہوا تو آہستہ آہستہ دونوں کی کمسٹری بن گئی وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے ان کی جوڑی مشہور ہوئی اور ان کا گیت کافی ہٹ ہو گیا تو ایک دن چمکیلہ میرے پاس مٹھائی اور شراب کی بوتل لے کر آیا اور اس نے مجھے پانچ سو روپے دینے کی پیشکش کی آٹھ مارچ انیس سو اٹھاسی کو امر سنگھ چمکیلہ اور امر جوت کور کو جلندر کے ایک علاقے میں قتل کر دیا گیا اتنے برس گزر جانے کے باوجود یہ مومہ حل نہیں ہو سکا کہ ان کو کس نے قتل کیا تھا امر سنگھ چمکیلہ اپنے باغیانہ رویے کی وجہ سے مشہور تھے امر سنگھ چمکیلہ کے چند گیتوں کی شائری کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے ناراض تھے انیس سو اٹھاسی کی دہائی میں پنجاب میں ایسے گیتوں کا رواج موجود تھا یاد رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب خالستان تحریک اپنے عروج پر تھی آٹھ مارچ انیس سو اٹھاسی کو امر سنگھ اور امر جوت ایک شو کرنے والے تھے جب دوپہر دو بجے کے قریب وہ اپنی گاڑی سے جیسے ہی باہر نکلے تو موٹر سائیکلوں پر سوار ایک گروہ نے ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی امر جوت کور حاملہ تھی جو چھاتی میں لگنے والی گولی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں امر سنگھ چمکیلہ کو چار گولیاں لگیں اور وہ بھی موقع پر ہلاک ہوئے ان کے دو ساتھی بھی اس حملے میں ہلاک ہو گئے اس قتل کے الزام میں کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا اور پولیس نے تفتیش تک کو بند کر دیا امر سنگھ چمکیلہ کے ڈرائیور کے بیان پر نور محل تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اور تفتیش کے دوران تین افراد کے نام سامنے آئے تھے عدالت نے ان تینوں ملزمان کو مفرور قرار دیا جو مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر پولیس مقابلوں میں ہلاک ہوئے